اور میرے ساتھ مجود ہیں اسٹرولوجر فواد بسیم سار سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں لگا شکر سان رب کی ذات کا برا کرو سر تینکیو سو مچ آپ نے ٹائم دی لیا سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے چودری پرویزلائی صاحب کی زبانت منظور ہوگی وہ گھر پہنچ گئے ہیں دوسری طرف عمران خان صاحب کا جو ٹریان کا کیس تھا اس کو خارج کر دیا گیا ہے دو ججیز نے فیصلہ دیا ہے کہ اس میں اب مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیسے دیکھتے ہیں آنے والے وقت کو کیا ہواوں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے بلکل ہواوں کا رخ تو تبدیل ہوتا ہی ہے ایک سمت میں کوئی بھی چیز نہیں چلتی بلکل نہیں چلتی ایک سمت میں کوئی چیز ہواوں کا رخ بھی تبدیل ہوتا ہے اور کتے بھی جونسیاں وہ بھی اپنا مزاج بدلتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور پرویزلائی صاحب کو جو زمانت ملی ہے بلکل ہو جانے چاہیے تھی یہ بڑا خوبصورت وقت تھا اور ہر چیز اپنے وقت کے مقرر پر جونسیاں پر قیدہ تیہ شدہ ہوتی ہے نہ اس سے پہلے ہوتی ہے نہ اس کے بعد میں ہوتی ہے اور میں پھر کہوں گا کہ یکم جون کے بعد امران خان صاحب جونسیاں وہ پوری پاور میں آپ کو نظر آئیں گے اور بلکل عدالتے بھی اب اپنا مزاج بدلتی بھی نظر آ رہی ہیں اثر میں پتہ کیا بات ہے جن لوگوں نے یہ ساری جو بسات بچائی تھی ان کو بھی نظر آ گیا ہے پاکستان کے پچھتر سالہ تاریخ میں اگر دیکھا جائے ایک تو بھٹو جو اپنے اصاب کا بہت زیادہ مضبوط تھا ٹھیک ہے کہ نہیں اور دوجہ امران خان صاحب پرویزلائی بھی اپنے اصاب کے بہت زیادہ ہے اس عمر میں اتنا مضبوط ہونا یہ ایک موضعی ہے میں آپ کو بتا دوں بلکل موضع ہے اور قدرت جسے ہمت دے قدرت نے جس سے جو کام لینا ہوتا ہے نا اس کو اتنی بل پاور اس کو اتنا ایکٹیب ضرور رکھتی ہے یہ قدرت کا کمال ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اب بات اصل میں یہ ہے کہ ان کا اندازہ تھا اندازہ نہیں تھا ان کو یقین تھا اور ان کے یقین کا بوت اس طرح پاش پاش ہوا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ پرویزلائی جیسا آدمی بلکل ٹوٹ جائے گا ہمارے سامنے ٹھیک ہے امران ہاں بھی ٹوٹ جائے گا جتنی کہ اس کے ساتھ جیل میں جو بھی کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس کی پارٹی کے ساتھ جو کیا گیا لیکن یہ لوگ جو ان سے ان کو قدرت نے ثابت قدم رکھا اب اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حال نہیں تھا کوئی حال نہیں تھا ان کے پاس پرویزلائی کو چھوننا اور خان صاحب ہی بار آ جائیں گے اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آ جائے گے بار حالات منگل یہ مئی کا مئی نا میرا خالہ کتیس مئی کا کتیس کا ہوتا ہے اس دن دسمبر کے اپریال جون نومبر کے کتیس کا سر ہاں کتیس کا بلکل اور یکم جون کے بعد جیسے منگل اور رہو کانگارک جو اٹھے گا منگل اپنے گھر میں آئے گا گرمی زدہ ہاں گرمی کی وجہ سے کچھ علاقتیں پنجاب میں ہوتی بھی نظر آ رہی یہ میں بتا دوں گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا جیسے ہی منگل اپنے گھر میں آئے گا بلکل اور آگزنی کی وارداتیں بھی بہت زیادہ ہوگی خاص طور پر کراچی میں یہ بات بلکل میری یاد رکھئے گا آنے والے وقت میں تو کراچی میں تو ویسی بہت زیادہ آگ لگتی گیا ہے چاہے وہ فیکٹری جو بھی کچھ ہو پلازیں ہو تو گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ خان سب جون سے وہ بلکل باہر آ جائیں گے بلکل باہر آ جائیں گے سب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں خان سب باہر آ جائیں گے جون میں کچھ بڑا ہوگا خان سب باہر آ جائیں گے سائفر کا کیس پہ بھی چل رہا ہے اس میں بھی لگر یہ رہا ہے کہ خان سب کو ریلیف ملنے جا رہا ہے شاہ محمود کریشی کے باہر آنے کے چانس بھی بن گے ہیں پرویز لائی آگے ہیں خان سب سے ملنے جائیں گے تو پھر پارٹی کی قیادت آپ پرویز لائی صاحب سنبھالیں گے اور میڈیا پہ اب بات جیت ہوگی دیکھیں اس سے زیادہ کیا وفاداری ہو سکتی ہے اس سے زیادہ کیا وفاداری ہو سکتی ہے بالکل اب تو میرا خیال ہے یہ کسی قسم کے شک و شباز جو توڑے بہتے وہ بھی ختم ہو چکے پرویز لائی کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا تریخی انصاف کے لوگ بقیادہ یہ بات کرتے تھے کہ پرویز لائی پہ اتنا جون سے اچھی بات نہیں ہے چار دس سیٹیں لے کر یہ وزیراعلا آپ نے بنا دیا یہ پرویز لائی اس طرح کر دے گا یہ جو موقع پرست لوگ ہوتے ہیں ان کی زمان پر یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس لئے بات یہ ہے بلکل وہ پنجاب پورا سنبھالیں گے پرویز لائی بلکل قیادت کریں گے تو کرنی بھی چاہیے ان کو دوسری بات پنجاب میں جون سے نا میاں برادران کے جو اگر ٹکر کا آدمی ہے وہ پرویز لائی ہے وہ ان کا بیدی ہے اب جو جو عدالتی فیصلے آئیں گے آپ ذرا نون لی کر رویہ چیک کیجئے گا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر کہ پرویز لائی صاحب ثابت قدم رہے ہیں انہوں نے ایک تاریخ کو دھرایا ہے چٹوں کی تاریخ تھی کہ جب جس بات پر جٹ جاتا ہے اس پر جٹ جاتا ہے چوزری پرویز لائی ڈٹ گئے خان صاحب کے ساتھ جٹ کے کڑے رہے تو اب پنجاب میں قیادت بھی سنبھالیں گے دوسری آپ گرمی کی بات کر رہے تھے تو گرمی جس طرح پڑ رہی ہے بارشوں کی پیشنٹ کو ہی بھی آپ کر رہے ہیں کہ بارشیں بھی آئیں گی سلطلے بھی ہیں تو گرمی اگر اس طرح پڑتی رہی تو بہت زیادہ تیمپریچر نہیں ہو جائے گا بہت زیادہ تیمپریچر میں نے تو کہا منگل جیسے برج عمل میں ایریز میں داخل ہوگا میک راچی میں تو بلکل تیمپریچر بڑے گا بلکل بڑے گا تیمپریچر اس میں کوئی دور رہی نہیں ہے گرمی کی شدت میں مزید ابھی اضافہ ہونا ہے سر تھوڑی سی بات آپ سے ایران کے وہ ایک حادثہ ہوا ہے جہاز کو ان کے صدر کے نگانی موت ہوئی ہے شہادت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوارے رحمت میں جہاں دے تو بڑا تقلیق دے کس طرح ستاروں کی نظر سے اس حادثے کو دیکھتے ہیں حادثہ دیکھتے ہیں یا کوئی حملہ دیکھتے ہیں لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کوئی سادش ہوئی ان کے خلاف اصل میں بات یہ ہے ایران جس نیچ پہ کھڑا ہوئے نا وہاں پر کچھ بھی ہو جائے چاہی حادثہ ہو جائے لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ سادش ہوئی ہے امریکہ نے یہ کر دیا امریکہ نے وہ کر دیا ٹھیک ہے کہ نہیں میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے میں ایسے آپ سے بات کر دوں ہاں ایک بات یہ ہے کہ آپ کو ہفتے دو ہفتے میں جونسا بقیدہ اس کی رپورٹ آجے گی سامنے ٹھیک ہے کہ نہیں اور اس کی جتنی سالر رشیہ روت جونسا ہے وہ جو اس کی ایجنسیاں جو رپورٹ پیش کریں گی وہ بتا دیں گی یا کیا کیا آگے بھی انہوں نے کہا تھا نا کہ جب امام خمینی کو اٹھانے کا انہوں نے پروگرام بنایا تھا آپ کو یاد ہوگا دوست کی اٹھ مزائل مارے تھے اس نے وہاں سے جو دن میں رات ہوگی تھی اور ہلی کوپٹر ٹکرا گئے تھے تو بات اصل میں جب تک میں نے دیکھا ہی نہیں ہے نہ میں نے اس پہ کام کیا تو میں کیسے آپ کو کہہ دوں کہ جی یہ اس طرح ہے اس طرح ہے میں نے اس پہ نہیں کام کیا صاف ہو سی ہاں تکلیف دے بالکل ہے ان کے دکھ میں جونسا مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے ان کی موت کی اصل میں ایران جونسا نا ایک قوم ہے ایران نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی اس لیے طریق گواہ ہے ایران ہی یہ قوم ہے ایران نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی برحال اللہ پاک انہیں جوارے رحمت میں جگہ دے اور آخری دورہ بھی ان کا میرا خیال ہے پاکستان ہی ملتا تھا آخری دورہ جو انہوں نے کیا ہے جی جی پاکستان کا آخری دورہ تھا یہ دورہ ازرکستان میں ڈین کی فتح کرنے گئے تھے آخری دورہ پاکستان کا دورہ آہا اور پاکستان بھی میرا خیال ہے وہ قوم سے بھی خطاب کرنا چاہتے تھے پاکستانی قوم سے بھی بالکل بالکل کوئی مجمعہ انہوں نے کہا جی میں مجمعہ ہو جمعہ جی پاکستانی عوام ہو میں ان سے خطاب کرنے کا میرا دل ہے ہاں لیکن ہمارے جو ان سے جو غلام باچھا جو ان سے ہیں ان کو اوپر سے آردر تھا کہ بلکل ان کو جو ان سے خطاب نہ کرایا جائے بلکل سر سر ایک سمسن کارٹون آتا ہے امریکہ میں وہ جو پیشنگوئی کرتا ہے پہلے بتاتا ہے تقریباً وہ سچ ہوتی ہے اب اس کارٹون میں ایک پیشنگوئی بتائی جا رہی ہے کہ بیس سو چوبیس میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے سورج میں کچھ بلیک ہول آ رہا ہے انٹرنیٹ اور تمام جو چیزیں ہیں رابطے کے ذرائع وہ بند ہو جائیں گے کس طرح دیکھتے ہیں اسٹرولوجی واقعی بیس سو چوبیس میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے دوزار چوبیس میں جی دوزار چوبیس میں کہہ رہا ہے اٹھارہ سو اکامن میں اس طرح کا واقعہ ہوا تھا تو تمام ذرائع بند ہو گئے تھے اب دوزار چوبیس میں تمام کچھ بند ہو جائے گا انٹرنیٹ جو بھی ہمارے ذرائع ہیں اور کچھ سال وہ بند رہیں گے اچھا اس کا مطلب ہے کرونا جیسی پھر کوئی یہ چیز لے کے آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سورج میں کوئی بلیک ہول بن رہا ہے چمسی طفان آ رہا ہے ہماری طرف دنیا کی طرف ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے خدا آپ کو بھی زندگی دے اور ہمیں بھی جتنی ہے چلیں اتنی سے ہی انشاءاللہ دوزار چوبیس کو آپ بھی زندہ رہیں دیکھیں گے کونسا شمسی طفان آتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے امریکہ خود کاٹونا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ امریکہ نے جب کوئی نہ کوئی ایسا کوئی دنیا کو جب کسی بات پہ اس نے لوگوں کا دھیان جونسا نا لگانا ہوتا ہے بس اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی شمسی گول وغیرہ بلکل نہیں زہل جونسا وہ دوزار پچیس میں بدلے گا پائیسیز میں جائے گا اور انشاءاللہ اللہ پوری پاور میں ہوگا وہاں پہ زہل تو نہیں مجھے تو برحال کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی آم اسٹرالوجی کی حوالے سے ٹھیک ہے کہ نہیں جیوپیٹر جونسا وہ بھی برج سور میں ہے ٹارس میں ہے وہاں پہ وینس بھی آ چکی بھی ہے وہاں پہ ملوی ہے جو انسا راجیوگ بن چکا ہوگا ہے تو نہیں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی بلکل نہیں آ رہی آگے چل کے نہیں ماہر فلکیات والے اگر آپ کو اس بات میں اس سے آپ کوئی کوئی پوچھ لیں تو وہ شید آپ کو اس کے بارے میں لیکن اسٹرالوجی کے والے سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی بلکل ہی نظر آ رہی سر بلکل ٹھیک ہو گیا آپ سے اگلی ویڈیو تریں گے ضرور پوچھیں گے لیکن آ جاتے جاتے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پرویزلائی صاحب آ گئے ہیں تو لگ نہیں رہا کہ حکومت کے لیے مشکل وقت شروع ہو گیا ہے کوئی دال میں کچھ پک رہے آپ یہ میری بات ذرا غور سے یہ آنے والے وقت میں میں احران پریشان ہوں کہ یہ جو ان کو لے کے آئے ہیں ان کے بارے میں ان کا اس طرح نرم رویہ کیوں ہے ان کو جرہ گالیوں پرتی دیکھنا آپ آپ یہ میں آپ کو بتا دوں انہوں نے ہمیشہ اس حدارے کو گسیٹ ہے زبانی طور پر ٹھیک ہے کہ نہیں تو آپ جاگے جال کے دیکھئے گا یہ جرہ یہ کیا ہوتا کیا ہے یہ بقیدہ ابھی تو انہوں نے عدالتی ہم پر جو ان سے زبانی حملے کرنے ہیں پھر اس حدارے پر بھی انہوں نے حملے چنو کر دینے ہیں آپ کو یہ میں بتا دوں بیلکل یہ ان کے اصل میں پتا کیا بات ہے میاں جو فیملی ہے نا وہ کہتی ہے ہم مدان میں اس وقت کھیلیں کہ ہم پیر بھی مارے ہو ٹھیک ہے بولر بھی مارا ہو گرون میں کوئی حریف نہ ہو کوئی بول پکنے والا بول پکنے والا بھی نہ ہو ان کو عادت نہیں ہے بالکل ان کو عادت نہیں ہے سیاسی مدان میں جو ان سے نے یہ اپنے حریف کو بلکل برداشت نہیں کرتے تو میں نے پھر آپ کو بات وہ اپنی دراؤں گا پرویز علائی وہ ان کی منجی ٹھوک دے گا وہ ان کا بہت زیادہ بیتی ہے وہ اصل میں کہتا تھا مران خان کو کہ اسمبلیاں پنجاب کی مت توڑ یہ فواج چوہدری نے یہ اس نے اس کو مشروع دیا کہ اسمبلیاں توڑ دو فلان کر لو پرویز علائی کہتا تھا کہ بلکل اسمبلی مت توڑو اگر آپ اسمبلی توڑ ہوگے تو وہ بلکل آپ کے لیے اچھا نہیں ہے ان کو پتا تھا کہ یہ کسی آئین یہ کسی آئین کو نہیں مانتے ان کے نزدیک کوئی آئین نہیں ہے ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کوئی لیکشن نہیں کروانا اور آپ نے دیکھا بھی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چوہدری پرویز ایک سیاسی آدمی تھے سیاسی مشورے دے رہے تھے خان صاحب کو لیکن خان صاحب کو جنہوں نے مشورے دیئے اور وہ بکت رہے ہیں اور وہ بھی بکت رہے ہیں جنہوں نے مشورے دیئے ہیں تو اینڈ پہ کوئی میسیج ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا میسیج یہ ہے کہ بلکل بچوں کو جون صاحب جتنے بھی تلیمی ہزار ہیں ان کو چاہیے کہ ایک دو روز میں بچوں کو چھٹیئے دے دینی چاہیے ٹھیک ہے کہ نہیں گرمی میں شدت میں بہت اضافہ ہو چکا جو پنتالیس سال کے اوپر کے لوگ ہیں جو برافہ کی طرف جا رہے ہیں ان کو گرمی سے بلکل بچنا چاہیے اور خدا کی ان پر اللہ تعالیٰ ان پر حال پر رحم کرے لوگوں کے جون صاحب خدا کی قسم اتنے بجلی کے میٹر نہیں گھومتے جتنے لوگوں کے دماغ گھوم رہے ہیں کہ یار بل کان سے دیں گے ذرا لوگوں کی جون صاحب ان پر خوج سارے کام کرتی ہے ملک کی محافظ کہتے ہیں بلکل ہوں گے چلے جی ہم مان لیتے ہیں اور یار کم از کم اتنا تو لوگوں کو آپ یہ بلا کر دیں اگر آپ اتنا کچھ کہتے ہو نا کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں سلاب میں ہم اتر آتے ہیں زلزلوں میں ہم اترتے ہیں یار کم از کم اس لوگوں کی بنیادی حقوق پر بھی تھوڑا سا جون صاحب کہ ان سیاسی جماعتوں نے تو کرنا کچھ نہیں ہے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں تو آئیے ہم ایف کا ایجنڈا یہی ہے کہ غریب کو مار دو اب دیکھو کیسی بات ہے وہ کہتے ہیں ہم تو ان کو کہتے ہی نہیں وہ تو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی امیروں سے ٹیکس لو بلکل لہذا لوگوں کے حال پر رحم کریں ان کی میر مانی ہے کچھ بجلی پر کنٹرول کریں لوگوں کے بلوں پر جس کی بیس ہزار پیر تنہا یا پچیس ہزار تنہا وہ تیس ہزار بل کان سے پچھلی گا دے گا کھائے گا دعائی لے گا بچوں کی فیسے دے گا کیا کرے گا تو لہذا لوگوں پر رحم کریں خدا اس پر رحم کرتا جو اہل زمین پر رحم کرتا تم آسمان اہل زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا